موسیقی 11 سدی اسمی کے اہر 291 اسمی سے سلیبی جنگوں کا آخاز ہوا اور یہ سلسلہ 13 سدی اسمی کے اہر 1091 اسمی سے 1291 اسمی تک جاری رہا دو سو برس زائد اسمار کا آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام ایسائی حکمرانوں نے حصہ لیا ان سلیبیوں کا مقابلہ والی موسل اماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا ایوبی ہاندان کے بعد مملوک ترک سلیبیوں سے نبرد ازمار ہے اس طرح کل ساتھ بڑی سلیبی جنگیں ہوئیں صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا وہ 19 ستمبر 1178 اسمی میں تقریت کے مقام پر پیدا ہوا اس کا نام یوسف رکھا گیا صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی 1160 اسمی 555 ہجری میں جب سلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو حلیفہ العز الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 22 سال تھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے حاصل اہمیت کا حامل شہر ہے یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے عظیم و شان عبادت کا حیکل سلمانی بنائی تھی عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرون کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرے مراج کیا تھا قرآن پاک میں ارشاد ہے پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات مسجد الحرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک لے گیا جس کے اردگرد کو ہم نے ببرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے اجائب دکھائیں بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے چھین سو اٹھتی اسوی میں حلیفہ ثانی امیر المہمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس یعنی یروشلم فتح کیا اس فتح کے نتیجہ میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر امن طور پر رہنے لگے یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتی رہے پھر دس سو نڈینویں اسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یروشلم پر قبضہ کر لیا وہاں کے پشندوں کا بیدتی سے قتل عام کیا بیت المقدس کی ازادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے حلاف صف اراہ ہو گئی سلیبی فوج کی تداد دس لاکھ سے زائد تھی جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکت چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا سلیبیوں کے پاس چدید ترین اصلہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف پرہنا تلواریں تھیں اور اللہ تعالی کی ذات پر غیر متضلتل یقین تھا یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بروسس صلاح الدین ایوبی نے تیسری سلیبی جانت 187 اسوی میں وہ عظیم و شان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی ایسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں زہموں کی اس چلن کو مٹانے کے لیے ایسائی دنیا نے دوبارہ سلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں ان سلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح عظم صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مجاہد اسلام کی ضرورت ہے بقول علامہ اقبال نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر آشکار ہوگا